بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایٹا ٹیسٹ میک ایزی ہنڈرڈ پرسٹ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیرت سے ہوں گے ڈی ایم کا حل شدہ پیپر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ٹیسٹوں کی ایم سی کیوز اور اس کے حل شدہ پیپر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آرچ کے ڈی ایم کے پیپر کے کچھ سے جو سوالات اگر آپ کے پاس سوالات ہیں تو ہم نے واتس اپ نمبر دیا ہے 03015900084 یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آپ کے لئے حل کر کے ایسی ٹیو یوٹیو چینل پر شیئر کریں تو چلو دوستو جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں اس کو آپ کے ساتھ حل کر کے شیئر کرتے ہیں پہلا نمبر سوال ہے کس غزوہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا تو یہ غزوہ تبوک کا واقع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لائے تھا عرض عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا تھا دوسرا نمبر کوئسچن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا جو والدہ کی طرف سے کریکٹ اپشن انسر نمبر بی تھا وہب بن منبع تیسر نمبر کوئسچن یہ مسدس کے کتنے حصے ہوتے ہیں یہ ریپیٹڈ کوئسچن ہے پہلے ٹیسٹوں میں بھی آیا ہے تو اس کے چے مسدس اس کو کہتے ہیں جس کے چے اشار ہوتے ہیں مصرے جس کے چے اشار ہوتے ہیں اگلا سوال ہے آزان کی الفاظ کس صحابی کو خواب میں سکھائے گئے تو یہ زید بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا نام ہے جس نے خواب دیکھا اور کسی شخص نے اس کو آزان کی الفاظ سکھائے جس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دینا شروع کر دی اگلا سوال ہے بٹو کو کس نے پانسی دی تو یہ زیاد الحق کے دور میں اس کو پانسی ہوئی تھی باقی سوالات ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور چنل پر رہیں تیار کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تینکیو پار واشنگ